موسیقی 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 کئی علاقے ہو گئے تھے پردیش کے اور اس کے بعد جو سمیت بارش ہوئی ہے اس کے بعد یہ ستی ہو گئی ہے کہ لوگ اپنے آپ کو بچا نہیں پا رہے ہیں اس ڈی آر ایف اور پرشاستن کو موقع پر لگنا پڑ رہا ہے مطلیش ہمارے سہیوں کی جڑ گئے ہیں ہمارے ساتھ ان سے بات کریں گے مطلیش کیا ستی ہے فیلال موسم ببھاگ کیا کہہ رہا ہے کتنے اور دن تک ایسے ہی جوجنا پڑے گا آپ دیکھیں اگر موسم ببھاگ کے بات کی زائے تو موسم ببھاگ نے یہ کہا ہے کہ اندور کو لے کر جو ریٹ الٹ تھا اسے ہٹا دیا گیا ہے اسے یلو زون میں رکھ دیا گیا ہے لیکن اگر سب اندور سہری سیما کے ہم بات کریں تو اندور کے سہری سیما میں اس وقت برسات جو ہے رمزم ہو رہی ہے کچھ دے کے لئے برسات رکھتی ہے پھر سے برسات رمزم ہوتی لیکن اب اندور کے گرامیٹ چھیتروں کے بات کی زائے تو وہاں پر لگاتار موشلہ دھار بارس کا دور زاری ہے خاص طور پر سب سے زیادہ اس وقت اگر کوئی پروہاوی تبیدان سبا ہے تو وہ دیپالپور ہے دیپالپور میں چمبل اور گمبھیر ندی کا روت روب دیکھنے کے مل رہا ہے کئی گاؤں کا آپس میں سمپرگ ٹوٹ چکا ہے کچھ دیر پہلے ہی ایش ڈیار ایف نے گاؤں کے اندر فسے ساٹھ لوگوں کو جو بارڈ میں فسے ہوئے ہیں ان کا ریسکیو کیا اور ریسکیو کر کے انہیں سرچت بہا نکالا گیا ہے آپس میں گاؤں کا سمپرگ ٹوٹ چکا ہے پرساسن کی پوری ٹیو اس وقت دیپالپور میں موضوع ہے اور لگاتار دیپالپور میں موشلہ دھار بارس کا دور جاری ہے کل دیر رات پہ ایسے مانا زارا تھا کہ سبت تک کچھ دیر کے لئے برسات رکھے گی لیکن سو موسم بھی بھائی نے کہا تھا کہ برسات رکھ سکتی ہے لیکن ان دور میں برسات رکھی دیپالپور میں لگاتار برسات کا دور جاری ہے کئی نے کئی سے برسات جس طریقے سے ہو رہی ہے وہ پرساسنگ چندہ ہے بھی اس سے بڑھتی جاری ہے کیونکہ یسون ساغر ڈیم کا جیسے ہی چھے گیٹ کولے گئے تھے اس کے بعد لگاتار جل اس طرح ہے جو دیپالپور میں بڑھتا ہی جارہا ہے کیونکہ یسون ساغر جو ہے وہ گمبیر ندی پہ بنا ہوا ہے گمبیر ندی پہ بنا ہوا ہے اس کے چھے گیٹ کول دیا گیا ہے اور لگاتار وہاں سے پانی دیپالپور کے اور زہر آئے پوری طریقے سے دیپالپور کے کئی گاؤں جو ہیں وہ جل مگن ہو چکے ہیں آپس میں زمبک پور چکا ہے اور لگاتار ان کے لئے پرساسن بہت ساغی کر رہا ہے تو کہیں نے کہیں سے پرساسن کے لئے دیپالپور چونتی بنا ہوا ہے کچھ تصویر بھی سامنے آئی ہے کہ جو کسان ہے جو ان کے مویسی تھے وہ ان کے باڑے کے اندر پسے ہوئے تھے تیرتے ہوئے کسان گئے اور اس باڑے سے ان مویسیوں کو باہر بھی نکالا تمام الگ الگ تصویر بھی دیپالپور سے سامنے آرہی ہے جو کافی پرسان کر دینے والی ہے یعنی بار جیسے حالات کی تصویر دیپالپور سے دیکھنے کو مل رہی ہے وہی دوسری طرح بھی تمام مہو ہے جو آسمان سے گرامیڑ ساویر مہو ہر جہاں پر ریسکیو آپریسن چلایا جارہا ہے چندنگر، ازاد نگر، باڑ گنگا تمام جو نشلے علاقوں کی بستیاں وہاں پر پانی ہے اور انتظار کیا جارہا ہے کہ ساعت سمیہ کے ساتھ پانی ہے اس کا جلستہ گھڑتا زائے گا لیکن کہیں لگ پانی سے کافی پرسان ہیں آفت کی بارس ہے اور آفت کی بارس نے یہ کہا جا سکتا ہے کہ سبھی لوگوں کا جیون آست بیس رکھے رکھ دیا ہے اور اندور میں تو پچھلے چوبیس گھنٹے میں جس طریقے سے بارس ہوئی ہے اس کے وہ پرسان کے کافی بڑی چنوٹی بھی بنی ہوئی تھی ہم نے دیکھا کہ اندور کی جو سڑکیں ہیں نیا اندور ہے وہ پوری طریقے سے جل مگن ہویا تھا سڑکیں نظر نہیں آ رہی تھی سڑکیں طلاب میں تبدیل ہو چکی تھی لیکن پھلالا پرسان کے لیے چنوٹی ہے اندور کے گرامیڑ بیدھان سباؤں ٹھیک ہے مثلیش ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اندور میں حالات لگاتا بگڑتے ہی جا رہے ہیں اجین میں کیا کچھ حالات ہے وہ ہم جانے گے ہمارے سیوگی اجی پٹوہ اجین سے جڑا چکے ہیں اجین ایک سمجھ ایسا تھا جب مدبردیش کے کئی علاقے سوخے کی چپیٹ میں تھے لیکن اب بارش اس قدر ہو رہی ہے کہ یہ بارش اب آفت کی بارش بن گئی ہے عام لوگوں کے لیے ہمارے لیے آپ کے لیے اور خاص طور سے کسانوں کے لیے بھی اجین میں کیا کچھ حالات ہیں اجین ابھی اس سمیں اجین میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے کیا اجین تک لگتا آواز ہوئے تب ہی نہیں پہنچ پاری پر پھر سے پریاس کریں گے چونکہ بارش کا موسم ہے ایسے میں عمومن کئی بار نیٹ وک کی سمجھے ہوتی ہے اجین ایک بار پھر سے ہم پریاس کریں گے آپ سے سمپر کرنے کا مثلش لگاتا ہے ہمارے ساتھ جوڑے ہو مثلش یوں ایک سوال بار بار ذہن میں اٹھرا ہے رہ رہے کر ابھی یہ ستھی کچھ اور دن بنی رہے گی ایسے میں چنوتیاں ابھی کیا بڑی ہیں کیا لوگوں کو سرکشت ستھانوں پر لے جانا چنوتی ہے چونکہ آپ اس وقت جہاں وہ شہری لاکہ ہے لیکن گرامین علاقوں میں پانی بھر جانے کے بعد جب پانی اترتا ہے تو کئی طرح کی بیماریاں پھیلتی ہیں لوگوں کو کھانے پینے کی بستوں کا آبھاؤ رہتا ہے یہ کیا چنوتیاں کیسے اس سے پار پانی کی پرشاستن کو بلکو 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 بلکنڈیشت طور پر آشی صحیح بات کہی آپ نے کی حالات بہت زیادہ بگڑ رہی ہیں اور جن اسطانوں پر خطرہ ہیں جن جگہوں پر خطرہ ہے لوگوں کے لیے جو اسطان خطرناک ہیں ان اسطانوں پر ازدی ایرف کی ٹیم حالا کی موجود ہے کل ہمیں دیکھا تھا کئی لوگوں کو سرکشت اسطانوں پر پہنچائے گیا اور اسکیو کیا گیا بوٹ کے سہارے اور ابھی بھی ازدی ایرف کی ٹیم لگاتار لگی ہوئی ہیں آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں تک نظر جاتی ہے پانی ہی پانی نظر آتا ہے اجین میں کیا کچھ حالات ہیں جان لیں گے سجھے ہوگی اجین پٹوہ ہمارے اسطان جڑے ہوئے ہیں اجین ان دور میں تو حالات بت سے بتر ہو رہے ہیں اور بھی بگڑ رہے ہیں لیکن اجین میں کیا کچھ حالات ہیں اجین بتائیں ہمیں ذرا جی دیکھئے اجین کی بات کی جائے تو پچھلے تین دنوں سے لگاتار جو ہے بارس کا دور جاری ہے اور اس کو لے کر ان دور اور دیواز کے اسپاس کے علاقوں میں جو بارس ہوئی ہے جس کے قارن سپرن ردی پہلی بار جو ہے جو اچھی خاصی اپان پر آئی ہے اور جتنے مندیر تھے وہ پوری طریقے سے جل مگن ہو چکے ہیں جتنے بھی سکھر جو مندیروں کے دکھ رہے تھے وہ بھی اب پوری طریقے سے پانی میں ڈوب چکے ہیں ان کا بھی دکھنا بند ہو گیا ہے ساتھی سپرن ردی کا جو بڑا بریس تھا وہ بھی جو ہے پانس سے ساتھ فٹ اوپر چل رہا ہے اس کے ساتھ ہی جو چھترے علاقوں میں بھی سپرہ کا پانی جو ہے اب گھوسنے لگا ہے اس کے ساتھ میں بات کرنا چاہوں ہوں سہر کے اندر جو سانتی نگر ایکتہ نگر جو گھنیس نگر ہے وہاں پر بھی جو ہے پانی جل بھراو کے قارن پرسلسن کو ریس کیو کر لوگوں کو نکالنا پڑا ہے اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بڑھنگر کی بات بتاؤں تو بڑھنگر میں بھی تین پر تین لوگ فضے ہوئے ہیں جن کے لیے ہیلیکاپٹر مانگویا گیا ہے ہیلیکاپٹرسن کو ریس کیو کیا جائے گا جس میں گر ببتی مہیلا بھی ہے اس کے ساتھ ہی خاشروت میں بھی ریس کیا گیا ہے منگل نا چھتر میں ریس کیا گیا ہے رات پھر جو ہے پرسلسن کی ٹیم لگی رہی اوچین پرسلسن پوری طریقے سے مستیت ہے اور پوری طریقے سے لوگوں کو رات کیمپ تک پہنچایا جارہا ہے ریس کیو کر اس کے ساتھ ہی جو ہے مہاکال مندری سمیتی کی اور سے جو رات کار سیویر میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کے لیے بھوجن بنایا جا رہا ہے جن لوگوں کو بھوجن لوگوں کو جن جگہ سے نکالا ہے ان لوگوں کے لیے بھوجن کی بیوستہ مندر کی اور سے کی گئی ہے لگاتار جو ہے پرسلسن جھوٹا ہوا ہے اور بھوجن کے حالاتوں سے نپٹنے کے لیے لیکن جب تک جیسے سپرا کا جل اسطر بڑا رہے گا گمبر ندی کا جل اسطر بڑا رہے گا چمبل کا جل اسطر بڑا رہے گا جب تک جو ہے بار جیسے حالات بنے رہیں گے ویس سے ادھک جو گاؤں ہیں وہ اس گاؤں میں پانی بھراو کی استدھی بنی ہوئی ہے جس کو لے کر پرسلسن چنتد بھی ہے اور لگاتار لگا ہوا بھی ہے اور پرسلسن مانیٹرنگ بھی کر رہا ہے سہاتھی پردیش کے مکھیا کی بات کی جائے تو وہ بھی لگاتار اس پورے بیسوں میں عادی کاریوں کے سمپرک میں ہیں اور وہ بھی نجر بنائے رکھے ہوئے ہیں فلال یہ ہے کہ ابھی بارس کا دور جاری ہے اور آنے والے سمیں میں بتایا جا رہا ہے کہ موسم بھباگ کے انصار ابھی بارس کا دور چالی رہے گا جس کے قارن بارس اور ہوتی ہے تو جن میں اور استدھی بگڑ سکتی ہے جی اٹھتا ہوں آج ہے آپ کے پاس بھی اور چونکہ مطلش ہمارے ساتھ لگاتار کافی دیر سے جڑے ہیں مطلش ایک سوال آپ سے پوچھنا رہ گیا موسم بھباگ کیا کہہ رہا ہے لگوک کتنے دن اور کتنے انٹریس بارش ہونے کے پوروہ نمان کے آکڑے جاری کیا جارہا ہے موسم بھباگ کے طرف سے موسم بھباگ کے طرف سے اندور جلے کو سوچنا جاری کی گئی ہے کہ اندور جلہ ہی یلو زون میں رہ گا لیکن اندور سنبھاگ کی بات کی زائے تو دھار علی راجپور جھابوا تمام زو علاقے ہیں اندور سنبھاگ کی جو دوسرے جلے ہیں وہ ریڈ زون میں ہے یعنی بھاری بھاری چیتاؤنی ہے اور موسم بھباگ کا کہنا ہے چوویس گھنٹے کے اندر آٹھ انچ سے لے کر دس انچ تک برسات ہو سکتی ہے اور جب آٹھ انچ تک برسات ہوتی تو وہ ہم نے تصویر کیا حالات بنتے وہ تصویر ہم نے اندور سے دکھائی تھی اور جو دیس کا سب سے سوچ سہر ہے دیس کا سب سے اسمارٹ سہر ہے اگر وہاں پر آٹھ انچ برسات ہو جاتی چوویس گھنٹے میں تو کس طریقے سے حالات بس سے بتر ہو جاتے وہ تصویر ہم نے دکھائی ہو رہا یہی برسات اگر چھوڑے زخواں پر یا گرامی حصوں میں اگر یہ برسات ہو گئے تو حالات وہاں پے کابو ہو جائیں گے اور دیکھئے ایسی ہی کچھ تصویر اس وقت لگاتار سامنے بھی آ رہی ہے اندور کا جو دیپالپور بیدان سبا ہے اس کے کئی گاؤں پوئی طریقے سے جل مگن ہو چکے ہیں آوہ گون پوئی طریقے سے ٹوٹ چکا ہے یعنی جو آنے زانے کے راستے ہیں پوئی طریقے سے بند ہے اس وقت سڑک پر گاریاں نہیں ناؤ نظر آ رہی ہیں لگاتار جو ایسی ڈی آر ایپ کے ٹیم ہیں بوٹ کے مادیم سے ناؤ سے لوگوں کو گھروں سے نکال رہی ہے جو اپنے گھروں میں بند ہیں کوئی چھت پر کڑا ہے ہر کوئی کوئی نظار کر رہا ہے کہ کب ان کے تک مدد پہنچے گا اور انہیں سرچت اسطان پر نکالا جائے گا تو دیکھئے دیپالپور کی تصویر سامنے آ چکی ہے مہوں میں بھی پرساسن کے ایک بڑا عملہ وہاں پر موجود ہے کیونکہ چورا لندی میں بھی بہت تیجی سے اس وقت پانی بہرہا ہے خاص طور پر ایک بڑی جانکاری بھی آپ کو اس کے ساتھ بھی دینا چاہوں گا کہ پور منتری رنزنا بھگیل کے بیٹے سکوار کے دن اپنے دوست اور چاچا کے بیٹے کے ساتھ میں وہ گھومنے کہتے ہیں کالا کھنڈ اور اس دوران پر ان کی جو کار ہے وہ پول سے نیچے گر جاتی ہے گرامیڈ لوگ انہیں بچاتے ہیں قریب چار سے پانچ گھنٹے تک وہ پانی میں رہتے ہیں اور گرامیڈ جو لوگ وہاں کے رہنے والے آسپاس ان کی جنگی بچاتے ہیں اور ایک تصویر بھی ایک ویڈیو بھی سامنے آئے گرامیڈوں کا جس وہ بتا رہے ہیں بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا اس پورے معاملے پر جانکاری دینے کے لیے امید کرتے ہیں کہ آگے بارش کے ستھی کچھ سمبھلے اور ایسے میں اس بیچ ایک اور بڑی اور اہم خبر آپ کو بتا دیں پردان منتری نریندر موڈی کا جنمدن ہے اور پردان منتری نریندر موڈی کو جنمدن کی بدھائی دینے والوں کا تاتہ لگا ہوا ہے اس بیچ میزیشین، سنگر، کمپوزر میزیگ ڈیریکٹر انو ملک نے پردان منتری نریندر موڈی کو جنمدن کی بدھائی دی ہے اور پی ایم موڈی کے جنمدن پر بدھائی میں میزیگ کمپوزر انو ملک نے سوشل میڈیا پلیٹفارم مائیکرو بلوگنگ سائٹ ایکس پر اپنے پوست لکھ کر انہیں بدھائی دی ہے انہوں نے لکھا کہ ہمارے پیارے بھارت کو گورو کی نئی اچائیوں پر لے جانے کے لیے آپ کا جنون اور آپ کا سمرپن ہم سبھی کے لیے پریرنا ہے آپ کے وشیش دن پر ہم آپ کو تہے دل سے دھنیوا دیتے ہیں تو آج پردان منتری نریندر موڈی کا 73 واجنمدن تمام بڑی ہستیوں نے بدھائی دی رہی ہیں اور اسی کڑی میں اسی بیچ انو ملک نے بھی ٹویٹ کر پی ایم موڈی کو ان کے جنمدن پر شب کام نائے دی ان کی لمبی آئیو کے لیے کام نائے کی ان کے سواسط کے لیے کام نائے کی تو اسی کے ساتھ ہی بلالے سبوٹر میں ترائیں اور نیوزیٹین مدھے پردیشہ تیس گھر پر خبروں کا سلسل آگے بھی جارے رہے گا جلدہ پریرنا اور پرگتی جب ایک ساتھ جڑتے ہیں تو ایک نئے یوک کی نیو پڑتی ہے بکسید بھارت کے نیروان میں مدھے پردیش کی بھومی کا بہت مہتپکون ہے ایم پی عجب بھی ہے گجب بھی ہے اور سجگ بھی جائے سری مہاکار موسیقی